موسیقی سرفراس علی نے پولیس کو بتایا ہے کہ مقتول عباس کلور درگاہ لال شاہ کا مجاور تھا ایک ہفتہ قبر ملزم حسن کلور نے درگاہ پر آ کر عباس کلور کو دھمکی دی تھی کہ وہ قبروں پر سجدے کرنے سے باز آ جائے ورنہ اسے مار دیا جائے گا سرفراس علی کے مطابق ہفتے کی صبح ہم درگاہ کے پاس کھڑے تھے کہ ملزم محمد حسن ایک نامعلوم شخص کے ہمراہ وہاں آ گیا ملزم کے ہاتھ میں پیٹرول کی بوتل تھی اس نے مقتول عباس کلور کو للکارتے ہوئے اس پر پیٹرول چھڑکنا شروع کر دیا انتہائی خوف صدا ہو کر میرا بھائی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا مگر گھبراہٹ میں قریب ہی موجود پانی کے تعلق میں گل گیا ملزم حسن نے ہمارے سامنے گوتے دے دے کر میرے بھائی کو ہلاک کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملزم کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں ملزم الزام لگا رہا ہے کہ مقتول نے مذہب کی توہین کی تھی تاہم پولیس ہر پہلو سے تفتیش کر رہی ہے یاد رہے کہ مقتول عباس کلور پیدائشی طور پر دونوں بازوں سے محروم تھا اور گزشتہ ایک دہائی سے درگاہ لال پر مجاوری کر رہا تھا گھوٹ کی اس سے قبل 2019 میں اس وقت خبروں میں آیا تھا جب ایک ہندو استاد پر توہین رسالت کا الزام لگا گیا تھا اس واقعے کے بعد مشتل حجم نے ہندو استاد کے سکول اور ہندووں کے مندر پر حملے کر کے وہاں شدید توڑ پھوڑ کی تھی پولیس نے نوطن لال کو گرفتار کر لیا تھا اور مقامی عدالت نے دو سال بعد انہیں عمر قید کی سزا سناتے ہوئے ان پر پچاس ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا تھا